اسلام علیکم کی سڑکیں بھار گئی ہیں اندر باغ بھار گئے ہیں مزار قائد جو ہے نا وہ پور ہو گیا ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر تک جو حکومت آئے گی وہ کہے گی تاڑا جلسہ ناکام ہو گیا یہ تو جلسی ہے انٹرنیشنل اداروں نے کہہ دیا کہ جو گجرمالا کا جلسہ ہے نا وہ تاریخی جلسہ ہے لیکن یہ معنی نہیں رہے یہ معنی نہیں رہے یہ نہیں مان رہے تو انشاءاللہ دالہ جو یہ جلسے ہیں نا یہ حکومت کے عصاب پہ سوار ہو گئے ہیں جب سوار ہو جائیں گے تو ان کے عصاب گرتے گرتے نیچے گریں گے اور وہ دھڑام سے گر جائیں گے یہی جلسے ہی یہ جلسے نہیں برداشت کر سکتا ایک سو چھبیس دن دھرنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں انشاءاللہ چھبیس دن بھی نہیں پڑے گی دھرنوں کی ضرورت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ نیازی ہے اس گان نیازی جا چکا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے ہی جا چکا ہے انشاءاللہ اس کی فکر نہ کریں آپ اب جو اس وقت دوستوں میں آپ کے سامنے ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں نا وہ یہ ہے کہ میرے کافی دوستوں نے مجھے فون کیا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اور خاص طور پہ غلام رسول صاحب ہیں جو حافظہ بات سے ہمارے قانونی ٹی وی چینل کے ویور ہیں انہوں نے بھی فون کیا ہے اور بھی دوستوں نے فون کیا ہے کہ مریم نواز کو جان کا شدید خطرہ ہے سب سے زیادہ خطرہ مریم نواز کو ہے جس طرح مریم نواز صاحبہ نے للکا رہا ہے عمران کو نکے کو نکے سب کو تو مریم نواز صاحبہ کو جان کا بڑا ہی خطرہ ہے یہ رپورٹیں مل رہی ہیں مجھے اور یہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا قانونی ٹی وی چینل جو کہ مریم نواز صاحبہ بھی دیکھتی ہیں اور نواز شریف صاحبہ بھی دیکھتے ہیں اور مسلم نیگ نون کی عالی قیادت دیکھتی ہے ان تک ہماری یہ کارکنوں نے کہا ہے ہماری یہ ریکویسٹ کریں کہ مریم نواز کی سیکیورٹی کو ڈبل کر دیا جائے مریم نواز کی جان کو بہت خطرہ ہے دوستو بہت خطرہ ہے یہ مریم نواز ان کے لیے جان لے وہ ہے مریم نواز آتی ہے تو وہ جاتے ہیں وہ سب جاتے ہیں سب ملا کے جاتے ہیں عمران خان اور اس کے ساتھی سب جاتے ہیں اس لیے مریم نواز کی زندگی کو خطرہ ہے وہ کہتے ہیں ہماری آواز کارلی آپ پہنچائیں ان تک تو بات یہ ہے ایک تو مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں جس جلسے میں بھی جائیں گاڑی سے باہر نہ نکلیں جاتے ہوئے آتے ہوئے گاڑی سے باہر نہ نکلیں ایک یہ احتیاطی تعدابیر ادا کریں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ بینظیر صاحبہ اسی طرح شہید ہوئی تھی یہ بڑے ظالم لوگ ہیں یقین کرو یہ ظالم لوگ ہیں اہل اقتدار بہت ظالم ہیں عمران نے کال اشارہ دے دیئے کہ اب نیا عمران آپ کے سامنے آئے گا نیا عمران آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان توم ہو کچھ بھی ہوا کسی بھی لیڈر کو زرداری بلاول بھٹو کو مولانا فضل رمان کو مریم کو ذمہ داری صرف اور صرف آپ کی ہوگی حکومت کی تو آج چونکہ سندھ میں جلسہ ہو رہا ہے اس لیے سیکیورٹی اور زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے اور یہ مجھے بار بار فون آ رہا ہے کہ یہ پیغام آپ ہمارا پہنچائیں ان تک ایک میں نے بات کی ہے کہ وہاں پہ اول تو ہے کہ وہاں پہ جو سکرین ہے جہاں پہ انہوں نے بیٹھنا ہے وہ بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا ہونا چاہیے یہ کوئی بہادری نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی سیفٹی بہت ضروری ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ کہیں ہٹا دو شیشے اور یہ ہے وہ یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ کو پنجاب میں بھی خطرہ ہے مریم نواز صحبہ سن میں بھی خطرہ ہے کے پی کے میں بھی خطرہ ہے بلوچستان میں بھی خطرہ ہے پلیز اس چیز کو آپ نوٹ کریں آپ جو چیز نوٹ کرنے والی ہے اس کو کریں آپ وہ بلٹ پروف سٹیج مگوائیں بلٹ پروف سٹیج ہونا چاہیے یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے ٹھیک ہے سب کو خطرہ ہے لیکن مریم نواز صحبہ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے بلاول بھٹو کو بھی ہے مولانا صاحب کو بھی ہے سب کو خطرہ ہے لیکن مریم نواز صحبہ ٹارگٹ پہ ہے ٹارگٹ پہ ایک وہ یہ کریں دوسرے یہ کریں کہ جب وہ تقریر کرنے آئیں جب وہ تقریر کرنے آئیں اگر بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ اکیلی آئیں اگر بلٹ پروف شیشہ نہیں لگا ہوا تو ان کے ساتھ ادھر جو نہ وہ مریم اورنگزیب کھڑی ہو ادھر بھی کوئی خاتون کھڑی ہو پیچھے بھی کوئی خاتون کھڑی ہو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بالکل واضح طور پہ کہ مریم نواز صحبہ کو تینوں لوگ کھڑے ہوں جیسے مولانا فضل عمان صاحب نے گجرہ والا جلسہ کیا تو ایک ان کی بیک سائٹ پہ ادھر کھڑا تھا ایک ادھر کھڑا حملہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے فرنٹ سے بھی ہو سکتا ہے بیک سائٹ سے بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے تین عورتیں کم از کم جب مریم نواز صحبہ تقریر کر رہی ہوں تو تین عورتیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ادھر 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 کھڑی ہو اور فرنٹ پہ شیشہ ہو یہ اپنی سیکیورٹی کو لازمی کر لو مہترم ماں مریم نواز صحبہ آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اور میری یہ کانونی ٹی وی چینل کی ریکویسٹ جو ہے نا یہ تیزی سے پھیلائیں اور آگے بڑھائیں ان کی جان کو خطرہ ہے آپ کہیں بھی جائیں بلوچستان جائیں ایون لاہور بھی آپ آئے تو آپ نے یہ سیفٹی میئر لینے ہے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا سر باہر نہیں نکالنا بالکل کوئی گیڑ نہیں کھولنا سن روف والے چھت سے اوپر نہیں آنا جہاں سے بینظیر صحبہ کو گولی لگی تھی وہ اوپر جو سن روف ہوتا ہے گاڑی کا اس کے اوپر نہیں آنا آپ نے اور جہاں بھی خطاب کرنا ہے آپ نے جہاں بھی خطاب کرنا ہے تین اطراف سے آپ کے گرد یہ تین چار عورتیں جو ہیں یہ کھڑی ہونی چاہیئے یہ لیڈر عورتیں جو ہماری مریم اور اگزیب ماشاءاللہ بہت بہادر ہے یہ کھڑی ہونی چاہیئے سیفٹی کے طور پر ایک ادھر کھڑا ہو ایک ادھر اور بلٹ پروف ہر جگہ بلٹ پروف شیشہ استعمال کریں پلیز 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 یہ بار بار آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکنان کا مطالبہ ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے سب کا مطالبہ ہے کہ مریم نواز اہبہ آپ یہ نہ کہیں ڈرتے ہیں نہتی لڑکی سے یہ بندوقوں والے یہ آپ بے بلکل یہ تقریروں میں کہیں لیکن عملی طور پر آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے رش میں اور گاڑی سے باہر بلکل سار نہیں نکالنا بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میں نے آپ کو کہا تھا کہ زمانت کرا لو وہ بہتر ہے بہتر چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور جہاں بھی جائیں تقریر کے تینوں طرف بندے ہو یہ بار بار میں کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو خصہ آ رہا ہوگا اس لیے کہ یہ بات ان تک جائے اور آج انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے نئے ریکارڈ بنیں گے اور یہ جلسے حکومت کے عصاب پہ سوار ہو چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں نا تین ہزار سے شروع ہوئے تھے تیس ہزار تک یہ فواد چولی صاحب نے کہہ دی ہے اور کہا ہے کہ یہ گیارہ پارٹیوں کا جلسہ ہے جی گیارہ پارٹیوں کا جلسہ ہے ٹھیک ہے اکیلی مریم بھی اتنا اتنا ایک کٹ کر سکتی ہے ایک بلاول بھٹو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کون سا ماننا ہے آپ نے نہیں ماننا آج کی یہ ویڈیو خصوصی طور پر مریم نواز صاحب کی سیکیورٹی کے لیے ہے سب لوگ میسج بھی کرو سب لوگ میری اس ویڈیو کو شیئر کرو یہ بہت ضروری میسج ہے بہت ضروری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ضروری میسج ہے یہ تینکیو خدا حافظ